ایک صاحب کا سیمسنگ موبائل گم ہوا تھا میرے پاس آ چکا ہے کسی کا ہوا آ کر لے جائے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابرہیم وعلا آل ابرہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابرہیم وعلا آل ابرہیم انکا حمید مجید الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضلل ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له ونشهد ان سیدنا وسندنا وشفیعنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیه وعلا آلیه واصحابی اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان كنتم تحبون اللہ فاتبعوني يحببكم اللہ ويغفر لكم ذنوبكم لقد كان لكم في رسول اللہ اسوة حسنة وقال اللہ تعالی هو الذي بعث في الامیین رسولا منهم يتلو عليهم آیاته ويزكیهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفي ضلال مبین وآخرین منهم لمحا کمثل الحمار يحمل اسفارا وقال النبی صلی اللہ علیه واسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس يجمعین وقال النبی صلی اللہ علیه واسلم لا يؤمن احدكم حتى يكون حواه تبعا لما جیت به وقال النبی صلی اللہ علیه واسلم لا تزال طائفة من امتی على الحق وفي روایت لا تزال طائفة من امتی يقاتلون على الحق خدا در انتظار حمد ما نیست محمد مصطفی چشم بر راہ فنا ما نیست محمد حامد حمد خدا بس خدا مدح آفری مصطفی بس دیروز دربستان سرا حمطو تیان خوش نوا کرتی تھی وہ نات مصطفی بلغ العلا بکمالی اور بلبلیں بھی سو بسو لیلے کے ہر ایک گل کی بو کرتی تھی وہ یہ گفت گو کشفت دجاب جمالی ہی قمریاں بھی شوق میں ڈالے ہوئے سر توق میں کہتی تھی اپنے شوق میں حسنت جمیع خصالی ہی سن کے چڑیوں کی چہچے ہیں انسان بھلا کیوں چپر ہے لازم ہے اسے کے یوں کہے صلو علیہ وآلہ اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا وسندنا ونبینا ومولانا محمد وعلى آلہی وصحبہ وازواجہ وزریاتہ وحل بیتی اجمعین مرادران گرامی قدر آج میں آپ کے سالانہ اجتماعات میں سے غالباً چوتھے اجتماع میں شریک ہو رہا ہوں پہلی بار پنچ میں حاضر ہوا نہیں تیسرے میں دوسری بار سرن کوٹ میں حاضر ہوا آج یہ میری تیسری حاضری ہے آپ کے اس جمعیت کے آپ کے تنظیم کے سالانہ اجلاس میں اور اللہ ہی جانتا ہے کہ یہ آخری ملاقات ہے یا پھر ملاقات نصیب ہوگی بضاہ مصروفیات اور زندگی کے حالات ایسے ہی ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ شاید آخری ملاقات ہو اس لیے کچھ آخری باتیں ذہن میں ہیں میں وہ عرض کرنے کے لیے توجہ چاہتا ہوں اور وہ اپنے آپ سے عرض کر رہا ہوں اور اپنے اکابر کو بھی یاد دلا رہا ہوں اپنا سبق ان کو سنا رہا ہوں اور اپنے رفیقان سفر کو اس سبق کی یاد دہانی کرا رہا ہوں ہمارے مالک نے ہم پر کرم فرمایا میں نئی بات نہیں شروع کر رہا ہوں حضرت اقدس مفتی عبد الرشید صاحب نے جہاں بات چھوڑی تھی بس وہیں سے میں آگے بڑھا رہا ہوں اس مالک کے بے شمار احسان اور کرم ہیں جس نے مجھے اور آپ کو انسان بنایا اور اشرف المخلوقات میں پیدا ہونے کا شرفتہ فرمایا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کا شرف نصیب کیا اس مالک کے کتنے کرم ہیں جس نے میرے اور آپ کے لئے زمین اور آسمان سب کچھ بنایا یہ تصور سب سے پہلے انسان کو اس دور کے اندر آج سے ساڑھے سے چودہ سو سال پہلے اسلام ہی نے دیا کہ انسان کائنات کے لئے نہیں ہے کائنات انسان کے لئے ہے وہ تمہارا مالک ہے جس نے زمین کی ساری صلاحیتیں اور زمین کی ساری نعمتیں اور زمین کی ایک ایک چیز تمہارے لئے پیدا کی ہے وہ تمہارا مالک ہے جس نے تمہارے لئے زمین کے چرندے دھرندے ہیوانات نباتاز حجرات شجرات سب کچھ تمہارے لئے پیدا کیا ہے کسی میں تم کو فائدہ نظر آتا ہے کسی میں فائدہ نظر نہ آئے مگر وہ بھی تمہارے لئے ہیں انسان جب کسی حیبتناک چیز کو دیکھتا تھا اس کے آگے جھک جاتا تھا ایک زمانہ گزرا تھا کسی کو سورج کے آگے جھکے ہوئے کسی کو تاروں کے اور کسی کو چاند کے آگے جھکے ہوئے قرآن نے آ کر اعلان کیا سخر لکم الشمس والقمر دائی بین یہ تمہارے خدمت گزار ہیں اور دوڑ رہے ہیں تمہاری خدمت کے لئے لشمس ینبغی لہا ان تدرک القمر ولل لیل سابق النہار ذالک تقدیر العزیز العلیم یہ تمہارے مالک کا بنایا ہوا نظام ہے سورج کو ایک وقت دیا دوڑنے کے لئے چاند کو دوسرا موقع دیا نہ سورج اس کے وقت پر قبضہ کر سکتا ہے اور نہ چاند سورج کے وقت میں دمک سکتا ہے ذالک تقدیر العزیز العلیم پلٹ کر کے دیکھ ثم مرجع البسر پھر دوبارہ دیکھ کر رتین حل تراب فطور کیا تجھے اس نظام میں کوئی دراد نظر آتی ہے کوئی کمزوری نظر آتی ہے یہ سب کچھ تیرے لئے پیدا کیا ہے مگر تُو کس کے لئے ہے مفتی صاحب نے فرمایا تُو میرے لئے ہے وہ ہے تمہارا مالک نہیں ہم نے پیدا کیا انسان اور جن کو تم کو اپنے لئے پیدا کیا ہے یہ کائنات تمہارے لئے پیدا کیا ہے یہ اس مالک کا کرم ہے اس کا احسان ہے اس کا شکر ہے لیکن اس کے ساتھ میں اس نے اسی پر بس نہیں کی اور انسانیت کو بھٹکتا ہوا نہیں چھوڑا ایک تو اس نے ازل کے اندر انسانوں سے وعدہ لیا جس پر آج کا زیہوش انسان اقل مند انسان جس کے پاس کچھ نہ کچھ دماغ کا حصہ موجود ہے وہ اس کو تسلیم کرتا ہے کہ انسان کی آتمہ اس کی گواہی دیتی ہے کہ یقیناً اس سے یہ وعدہ کہیں ہوا ہے وہ وعدہ اپنی ربوبیت کا لیا ساری کائنات سے پوچھا انسانیوں سے پوچھا لستو بی ربکم کیا میں تمہارا مالک نہیں ہوں قالو بھلا سب نے کہا کہ تمہارا مالک ہے فالہمہا فجورہا و تقواہا اور پھر ہر انسان کے اندر نیکی اور برائی کرنے کی صلاحیت رکھ دی اور پھر ہر انسان کو اعلان کر دیا جس کا دل چاہے وہ مانے جس کا دل چاہے وہ نہ مانے لیکن یاد رکھے جو اپنے آپ کو درست رکھے گا اپنے دل کی دنیا کو پاک اور صاف رکھے گا وہ کامیاب ہوگا اور جو اپنے دل کو میلا اور کچیلا کر دے گا اور دنیا کی گند میں ملوث کر دے گا وہ نامراد ہوگا دنیا والوں کو کامیاب نظر آئے میں مالک الملک کہہ رہا ہوں کہ یہ ناکام ہے یہ اس مالک کا احسان اور اس کا کرم ہوا اور اسی پر اس نے بس نہیں کی وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَتٍ فَمِنَ اللَّهُ تمہارے پاس جتنی نیامتیں ہیں تمہارے رب کی دی ہوئی ہیں سب سے بڑا کرم اس کا یہ ہوا کہ اس نے پھر سب سے پہلے جو انسان پیدا کیے حالانکہ وہ پیغمبر بھی تھے پہلے انسان بھی تھے وہ انسانوں کو توحید کی تعلیم دے کر کے گئے وہ انسانوں کو انسانیت سکھا کر کے گئے تھے لیکن اس کا دشمن اس کے پیچھے نفس بھی تھا شیطان بھی تھا اس لئے انبیاء کرام کا ایک سلسلہ لگا دیا وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِرْرُسُلْ ان کے بعد ہم نے رسولوں کا ایک تانتہ لگا دیا حضرت شیص علیہ السلام آئے نوح علیہ السلام آئے حود علیہ السلام آئے صالح علیہ السلام آئے ابراہیم علیہ السلام آئے اور سب کے سب ایک ہی تعلیم دیتے رہے ایک ہی سبق یاد کرانے آئے وَمَا مِنْ إِلَاہِنْ إِلَّاوَّاہِ انسانوں تمہیں یہ بتانے کے لئے آئے ہیں تمہارا کوئی مسجود نہیں تمہارا کوئی معبود نہیں تمہاری جبین نیاز کا کوئی مرکز نہیں ہو سکتا تمہاری جبین یہ کسی اور کے سامنے جھکنے کے لئے نہیں آئی تم تو اشرف المخلوقات ہو وَالتینِ وَالزَّيْتُونَ وَطُورِسِنِينَ وَدَالْبَلَدِ الْأَمِينَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي احسَنِ تَقْوِی ہم نے تم کو بہترین سانچے میں بہترین دھانچے میں بہترین صورت اور شکل دے کر پیدا کیا یہ کائنات تمہارے لئے پیدا ہوئی ہے تم اس کے لئے نہیں پیدا ہوئے تمہیں میں نے اپنے سامنے جھکنے کے لئے پیدا کیا ہے وَمَا مِنْ إِلَاہِنِ إِلَّا اللَّهِ نہیں ہے تمہارا کوئی معبود صرف ایک اللہ وہ پیغام یاد کرانے کے لئے ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و بیش انبیاء اکرام دنیا میں تشریف لائے لیکن ایک سلسلہ بتایا اور پہلے دن ہی بتا دیا کہ یہ سلسلہ چلے گا موڑ آئے گا جہاں انسانیت اپنے ٹھہراؤ پر پہنچ جائے گی بالغ ہو جائے گی بچہ چھوٹا ہوتا ہے اس کا ایک کپڑا بنتا ہے بڑا ہوا دوسرا بنا اس سے بڑا ہوا تیسرا بنا اس سے بڑا ہوا چوتھا بنا اور جب وہ زندگی کی بہاریں بتاتے بتاتے بیس سال اور پچیس سال کی عمر کو پہنچا اس وقت جو اس کے لئے جوتا بنا جو کپڑا بنا جو ٹوپی بنی اب وہ اس کے مرتے دم تک وہ ہی رہے گا کوئی دوسرا نہیں بنے گا جب انسانیت اپنے بلوک کو پہنچ جائے گی جہاں مزید کوئی بڑی تبدیلی نہیں ہوگی وہاں ایک عظیم شان ہستی آئیں گی ان سے پہلے جو آتے رہے وہ آ کر کے کہتے رہے یا قوم اعبداللہ او میری قوم تم ایک اللہ کو مان لو او میری برادری کے لوگو تم اللہ کے مان اللہ کو مانو میرے علاقے کے لوگو اللہ کو مانو اس موڑ پر جب انسانیت پہنچے گی پھر وہ عظیم شان ہستی آئیں گی یوں جو کہیں گے یا ایوہا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیحا اے ساری دنیا کے انسانوں اے کالے اور گورو اے چٹے اور گورو اے پوری دنیا کے انسانوں پڑے لکھے ہوں یان پڑھوں پہاڑوں میں رہتے ہوں جنگلوں میں رہتے ہوں بیانبانوں میں رہتے ہوں بادیا نشین ہوں اور تہذیب یافتہ قسم کے لوگ ہوں تم سب کان کھول کر کے سنو انی رسول اللہ علیکم جمیحا میں تم سب کے لئے اللہ کی طرف سے رسول آیا ہوں اور تنہا رسول نہیں میں اس کے ساتھ یہ اعلان کرتا ہوں میں ساری انسانیت کے لئے رحمت بن کر آیا ہوں میں صرف انسانوں کے لئے نہیں اور ماننے والوں کے لئے تنہا نہیں نماننے والوں کے لئے بھی اور انسان سے بڑھ کر حیوانوں کے لئے حجرات کے لئے شجرات کے لئے سب کے لئے رحمت بن کر آیا ہوں میرے پاس وقت زیادہ سے زیادہ چالیس منٹ ہے میں عرض کر سکتا تھا کہ انسانوں پر آپ نے کیا کرم فرمایا حیوانوں کے حقوق کیا ان کو دیئے بلکہ زمین کو اس کا حق ملا آسمان کو اس کا حق ملا پتھروں کو ان کا حق ملا جانوروں کو ان کا حق ملا نباتات اور شجرات کو ان کا حق ملا جس سے وہ آج تک محروم تھے تو آپ انسانیت کے لئے کتنے رحمت تھے کس طرح رحمت بن کر کے آئے وہ بہت لمبا موضوع ہے یہ اس طرف نہیں جانا ہے میرا ایک خاص موضوع ہے جس کے لئے میں نے مختلف مقامات سے آئیتیں پڑھی ہیں اور میں نے تین حدیثیں آپ کو سنائی ہیں جب اس راج دولارے کو آنا ہے وجہ کائنات کو آنا ہے جس کے لئے کائنات کو بنایا گیا اور جس کے لئے بعض سال ہاں سال سے سورج کروٹے بدلتا ہے چڑھتا ہے ڈوبتا ہے چڑھتا ہے ڈوبتا ہے اور پروردگار کہہ رہا ہے ان سب کو ایک متعین وقت تک دھوڑ لگانی ہے سورج کروٹے بدل رہا ہے کہ وہ راج دولارہ کب آئے گا وہ وجہ کائنات وہ امام الانبیاء وہ خاتب الانبیاء جس کے لئے یہ کائنات بنی جس کو کہا جائے گا یا صاحب الجمالی و یا سید البشر من وجہی منیر لقد نوویر القمر اور آخری بات بعد از خدا بزرگتوئی قصہ مختصر بس یہ کہتے ہیں کہ خدا کے بعد تجھ سے کوئی ہو نہیں سکتا خدا پر خدای ختم تجھ پر مصطفی ختم جب اس کو آنا ہے تو پروردگار نے کس کا انتخاب کیا ایسے وقت میں جب وہ اس کا حبیب ہے اس کا محبوب ہے اور اس کا کیسا محبوب ہے اگر وہ عرض کروں بات پھر لمبی ہو جائے گی لا اقسمو بہاد البلد وانت حلم بہاد البلد وبالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی قبد میں رب العرش میں رب العالمین قسم کھاتا ہوں مکہ شہر کی سوال پیدا ہوا کیوں کھاتا ہے اس میں تیرا گھر ہے اس میں صفا اور مروہ ہے اس میں منا ہے مزدلفہ ہے عرفات ہے اس لیے کھاتا ہے فرمایا نہیں نہیں اس لیے کھاتا ہوں انت حلم بہاد البلد اس لیے کہ تیرے نبوت والے قدم اس خاک کو لگ گئے ہیں یہ عرض سے بلند تر ہو گئی ہے اس لیے اس کی قسم کھاتا ہوں تو تھے جن کو کہا گیا کہ اے داود علیہ السلام انہا جعلناک خلیفتاً فی الارض فحکم بین الناس بالحق اے داود ہم نے تم کو خلیفہ بنایا آپ لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا وَلَا تَتَّبِي الْحَوَا اور آپ خواہش کے پیچھے نہ چلنا اور جب حبیبِ کبریہ کی باری آئی فرمائے میں رب العالمین آپ کا وکیلِ صفائی بنکرہ کہتا ہوں وَالنَّجْبِي ذَا هَوَا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَا اِنْهُوَا إِلَّا وَحْيُّ يُوحَا آپ کو کسی گواہی کی ضرورت نہیں میں گواہی دے رہا ہوں کہ آپ خواہشِ نفس سے بول ہی نہیں سکتے آپ کی زبان سے جو نکلے گا وہ میری وحی ہی ہوگی اس کے سوا کچھ نکل ہی نہیں سکتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَا اِنْهُوَا إِلَّا وَحْيُّ يُوحَا آپ کا مرتبہ اور مقام کیا ہے اس وقت یہ موضوع نہیں اور یہ موقع نہیں اور وقت کی تنگی ہے کسی کو تور تک بلایا اور کہا لَقَدْ رَا مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَا ہم نے اس کو کیوں بلایا تھا اپنی قدرت کی کچھ نشانیاں دکھانی تھی اور کسی کو ہوا پر اڑایا اور کہا سَخْرَ لَهُ الرِّيحِ تَجْرِبِ عَمْرِهِ رُخَان حَيْسُ عَسَاب وہ دیکھو سلیمان علیہ السلام انجن کے بغیر جہاز کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہوا ان کی خادم ہے بھی عمری ہی ان کے آڈر سے ان کو لے کر کے اڑتی ہے جہاں جانا چاہتے ہیں وہاں لے کر کے جاتی ہیں یہ سلیمان علیہ السلام کا مرتبہ اور مقام ہے اور ابراہیم علیہ السلام کی باری آئی اب الانبیاء نبیوں کے باپ ہیں وَخَذَالِكَ نُرِي بُرَاہِمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لِيَكُونَ مِنَ الْمُقِنِينَ ہم نے کائنات کی بادشاہیاں دکھائیں ابراہیم علیہ السلام کو آسمان کی طاقت دکھائیں زمین کی طاقت دکھائیں اپنی قدرت کے خزانے دکھائیں لِيَكُونَ مِنَ الْمُقِنِينَ تاکہ ایسا یقین حاصل ہو جائیں کہ آگ میں قود پڑیں تو کوئی خوف اور خطر نہ ہو اور ملک کو چھوڑ جائیں تو کوئی خوف اور خطر نہ ہو بلکہ ان کے گھر والوں کو وہ ایمان نصیب ہو جائیں کہ بیت اللہ کے پاس سنگلاخ وادیوں میں اور چٹانوں کے بیچ میں جہاں درندو کا بسیرہ نہیں ہے وہاں ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر کے جائیں نہ پانی ہے ان کے پاس نہ ان کے پاس کھانے کے لئے کچھ ہے نہ رہنے کے لئے گھر ہے اور جب ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا جائے کہ کیوں ہمیں یہاں چھوڑا ہے کہ آپ کے رب نے آپ کو یہ حکم دیا ہے اور وہ فرمائے کہ ہاں اسی لئے تو وہ کہیں اگر رب نے حکم دیا کوئی فرواہ نہیں یہ شان اور یہ مقام سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا فرمائے نہیں میرے محبوب تیرا کوئی اور مقام ہے سبحان اللذی سخل لنا سبحان اللذی وہ ہے پروردگار سبحان اللذی بڑی بڑی نشانیاں ان کو دکھانے کے لئے کس طرح ہم ان کو مسجد حرام سے مسجد اقصہ لے گئے اور چند لمحوں میں کس طرح ہم نے آسمانوں کی سیر کرائی اور دنیا اپنی جگہ پر کس طرح جام ہو گئی جہاں کھڑی تھی وہاں کھڑی کی کھڑی رہ گئی اس لیے کہ محبوب وہ اپنے محبوب سے عبد اپنے معبود سے ملنے کے لئے جا رہے ہیں حبیب کبریہ رب العالمین سے ملنے کے لئے جا رہے ہیں یہ مرتبہ اور مقام آپ کا ہے تو آپ کو کہاں بھیجا جائے کون سی سبزہ زار علاقہ کون سی کیاریاں ہیں اور کون سی وہ زمین کا خطہ ہے جو کائنات میں زمین کے اندر سب سے زیادہ خوش قسمت ہو پربہار ہو سبزہ زار ہو اور لہلہاتے ہوئے وہاں پر باغیں ہوں باغ ہوں بہاریں ہوں بہتے ہوئے چشمیں ہوں جھرنے ہوں اور دریاں ہوں کون سا علاقہ ہو فرمایا نہیں نہیں آپ کے لئے کچھ اور انتخاب ہو رہا ہے آپ کے آنے سے ڈھائی ہزار سال پہلے سیدنا عبراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا میرا حبیب آ رہا ہے شام سے پندرہ کلومیٹر دور سنگ لاکھ پہاڑیاں ہیں چٹانے ہیں کالے پتھر ہیں جن کے اندر کچھ پیدا ہی نہیں ہو سکتا ہے وہاں جا کر کے ایک شہر بسا شہر تو وہاں بستے ہیں جہاں دریا ہوتے ہیں جہاں چشمیں ہوتے ہیں جہاں پانی ہوتا ہے وہاں شہر بسے گا کہاں بسے گا جا جا کر کے اپنے لخت جگر اسماعیل کو چھوڑ کر کے آ اور ان کی والدہ کو چھوڑ کر کے آؤ اس لیے کہ اب آخری پیمبر کے آنے کا انتظام ہو رہا ہے اور ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر کو چھوڑ کر جاتے ہیں اور پھر آتے ہیں پھر کچھ دنوں کے بعد جب یہ بستی بننے لگتی ہے تو ہاتھ اٹھاتے ہیں اے پروردگار تیرے حکم کے مطابق اے پروردگار کیونکہ نماز قائم کرنی تھی تیری یاد قائم کرنی تھی تیری توحید کا علم بلند کرنا تھا اس لیے میں نے اپنے لخت جگر کو وہاں بسا دیا جہاں کچھ پیدا نہیں ہوتا ہے اب تجھ سے بھیک مانگتا ہوں اس کو شہر بھی بنا اور اس کو سبزہ زار بنانے کی نہیں درخواست کرتا ہوں میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اسی طرح سنگلاخ پہاڑیاں رہیں مگر یہاں کے رہنے والوں کو تازہ تازہ پھلتا فرما وَجَعَلْ لَا فِدَةٍ مِّنَ النَّاسِ تَحْوِيلِهِمْ اور یہ شہر بنانا ہے اس لیے لوگوں کے دلوں کو ادھر پھلٹ دیں کہ لوگوں کے دل لٹکے رہیں یہاں آنے کے لیے اور تڑکتا رہے ہر بندہ یہاں آنے کے لیے اور یہاں کے رہنے والے تازہ پھل کھانے کے لیے کہیں نہ جائیں ان کو یہاں تازہ پھل عطا فرما تین ہزار سال پہلے اور باز نے دھائی ہزار سال پہلے کا تخمینہ لگایا اس شہر بسایا گیا وہ اس شہر میں کیا خصوصیت تھی یہ تفصیل اگر آرز کروں گا سری نگر میں آپ کیوں نہیں آئے سوزر لینڈ کی کیاریوں میں کیوں نہیں آئے اور امریکہ کے سبزہ زاروں میں اور لندن کی وادیوں میں آپ کیوں نہیں آئے ان چٹانوں کا انتخاب کیوں ہوا اور پوری کائنات میں ان کو برکتوں سے کیوں لواز آ گیا اور ان کو کیوں مرکز انسانیت بنایا گیا اس کے لیے آپ کے لیے ان کا انتخاب کیوں ہوا یہ موضوع لمبا ہو جائے گا میں نے جو آیت پڑی تھی بس اس کا آرز کرتا ہوں دنیا میں بہت قومیں تھی پڑے لکھے بھی تھے انپڑ بھی تھے اور ڈاکٹریک بھی تھے اور بڑے بڑے فلاسفر بھی تھے اور اس وقت کی دو بڑی طاقتیں موجود تھی ایک رومن ایمپائر ایک پرشن ایمپائر ایک رومیوں کی حکومت ایک ایرانیوں کی حکومت یہ سب کچھ موجود تھا اور یہاں کے محذب اور متمدن لوگ بھی موجود تھے مگر جس قوم کا انتخاب ہوا ہائے ہائے اس قوم کا انتخاب میں نے نہیں کیا آپ نے نہیں کیا پروردگار نے انتخاب کیا اور اپنے انتخاب کا اعلان فرمایا اور ان کا کیوں انتخاب کیا بس اس کا آرز کرنا ہے حضرت مفتی صاحب نے بیان فرما دیا کہ آپ کے منصب جلیلہ جو چار بڑے کام ہوئے ان میں پہلا کام تھا تلاوت کتاب دوسرا کتاب تعلیم دوسرا منصب تعلیم کتاب تیسرا منصب تعلیم حکمت اور چوتھا کام تھا تذکیہ نفوس ان چار کاموں کے لیے میں نے اپنے آخری پیمبر کو بھیجا یہ سارے انسانوں کے لیے ہیں مگر آئیں گے تو ایک ہی علاقے میں کہاں آئیں گے فرمایا وہ ہے تمہارا مالک جس نے امیوں کے بیچ میں اپنے پیمبر کو بھیجا جو ان امیوں کو پڑھائے گا لکھائے گا سمجھائے گا ان کا تذکیہ کرے گا اور یہ انسانیت کے امام بنیں گے اور انسانیت ان کو دیکھے گی تڑپ اٹھے گی خود نہ تھے جو راہ پر اور ان کے حادی نہ بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردو کو مسیحہ کر دیا لیکن انسانیت کی روح چیخ اٹھی اے مالک الملک تیری تقسیم پر ہم کو اعتراض نہیں ہے لیکن دل کو اتمنان کیس طرح ہو تیرے انتخاب پر ہم کو اعتراض نہیں مگر دل کا اتمنان چاہتے ہیں آخر پڑھے لکھوں کو کیوں ریجیکٹ کیا گیا اس سے پہلے تو پڑھے لکھے موجود تھے اور دنیا میں ان کی پڑھائی کی دھوم مچی ہوئی تھی اور ان کے سمجدار ان کے ذہین اور ان کے مذہبی ہونے اور ان کے عقل مند ہونے کی تو پوری دنیا میں حلچل مچی ہوئی تھی ان کو کیوں ریجیکٹ کیا گیا اور امیوں کا انتخاب کیوں ہوا فرمایا کس کا انتخاب کروں کہا یہودی بھی تو ہیں اور عیسائی بھی تو ہیں فرمایا ان کا انتخاب کروں مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا تَوْرَاتَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُوا اَسْفَارَا ہائے ہائے کیا جواب دیا قرآن نے اور میجے اور آپ کو اللہ زوک دے قرآن پڑھنے کا بلکل الافلامیم سے لے کر ون ناس تک یہی انداز ہے قرآن کا ایک آیت پڑھو اس میں کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں دوسری آیت اس کا جواب دوسری آیت پڑھو اس میں کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں تیسری آیت میں اس کا جواب کیوں امیوں کا انتخاب ہوا ان پڑھو کا کیوں ہوا پڑھے لکھوں کو کیوں ریجیکٹ کیا گیا فرمایا کونے پڑھے لکھے کہا یہ یہودی یہ یہودی جن پر پہلے دن سے ہی تورات کو لادا گیا تھا انہوں نے قبول نہیں کیا تھا اس کو ان کا حال تو اس گدے کا حال ہے جس کے اوپر کتابیں لدی ہوتی ہیں مگر وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا ہے ان کا کیا جلم ہے کہ ان کا یہ چھوٹا قصور ہے کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی سیرت کو بدل دالا اپنے ہاتھ سے کتاب کو لکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہے یہ ان کا چھوٹا جلم ہے یہ بات کو اپنی جگہ سے بدل دیتے ہیں اور آج بدلتے 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 وہاں پہنچ گئے ہیں نہ تورات اصلی شکل میں باقی ہے نہ موسیٰ علیہ السلام کی سیرت اصلی شکل میں باقی ہے کوئی انسان کھڑا ہو جائے کہ میں موسیٰ علیہ السلام کی طرح زندگی گزارنا چاہتا ہوں پوری دنیا کے یہودیوں کو چیلنج ہے آؤ موسیٰ علیہ السلام کی سیرت کو پیش کرو نہیں پیش کر سکتے پھر سوال پیدا ہوا تو عیسائی بھی تو موجود تھے ان کو دے دیا جاتے آخری پیغمبر یہ تو پڑے لکھے لوگ ہیں اور پوری دنیا میں گھوروں نے دھوم بچائی ہوئی ہے فرمایا ہاں ہاں میں نے عیسائیوں کو ایک خاص دولت دی تھی جو عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چلے تھے ان کے دلوں کو نرم کیا تھا ان کے دلوں کو مہربان بنایا تھا لیکن ہائے بدقصوتی انہوں نے دین کا وہ حشر کر دالا دین کے ساتھ وہ دھوکہ کیا اور دین کے ساتھ وہ غداری کا معاملہ کیا جو یہودی بھی نہیں کر سکے تھے وہ کیا دین کا معاملہ کیا غداری کا معاملہ کیا کہا سور فاتحہ نہیں پڑھتے ہو غیر المغضوبی علیہم یہودی تو جان بوجھ کر کے دین کو چھوڑ گئے ان پر خدا کا غزب نازل ہوا مگر یہ عیسائی دین کو یوں چھوڑ گئے کہ کچھ نئی باتوں کو دین میں ایڈ کرتے رہے اور کہتے رہے کہ جنہ گڑ پاؤ انہ مٹھا کی فرق پندائے جی ہیں تھوڑا سا اور نیکی کا کام کرنے اور نیکی کا کام کرنے اس سے بڑی بڑھوتری ہو جائے گی اور یہ زلیل نہیں یہ سمجھے کہ دین میں اضافہ کرنے کا مطلب خدا کی خدائی پر اعتراض ہے کہ تُو نے دین کو کامل نہیں کیا ابھی کچھ کام باقی ہیں وہ ہم کریں گے دین کے اندر نئی بات کو داخل کرنا یہ نبی کی نبوت پر اعتراض ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تجھ سے کچھ کام رہ گئے تھے وہ ہم اس میں اضافہ کریں گے عرض کیا وہ کون سا کام ہے فرمایا وہ رہبانیت وہ جگلوں میں پھرنا وہ پہاڑوں میں بیٹھنا وہ غاروں میں بیٹھنا وہ پانی کے اوپر ایک پاؤں پر کھڑا ہونا اور رہبانیت کو اختیار کرنا یہ نئی چیز انہوں نے اجاد کی تھی اور کس لیے اجاد کی تھی صرف بیری رضا کے لیے اجاد کی تھی جب بھی نیکیاں اجاد ہوتی ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے اجاد ہوتی ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے پھر وہ لوگ مرتے دم تک یہ خیال کرتے رہتے ہیں وَزَنُّوا عَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ سُنَعَ کہ وہ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں لیکن جب مر کر کے سوف ایدن کشف الغبار سطرہ تحت فرسکر فرسن امرجان جب یہ غبار چھٹتا ہے اور زندگی کا سورت ڈوبتا ہے اور آخر کی حقیقت روشن ہوتی ہے پھر پتا چلتا ہے گھوڑے پر کون تھا گدے پر کون تھا نہیں انہوں نے اجاد کی تھی مگر ہماری رضا کے لیے پھر کیا ہوا فَمَا رَعُوْهَا حَقَ رِعَيَتِهَا پھر انہوں نے اس کی رعایت نہیں کی جیسے کرنی چاہیے تھی پھر کنی سائیوں میں بھیجوں میں اپنے پیغمبر کو ہائے ہائے قرآن نے جو اللہ اللہ نے قرآن میں جو اپنے حبیب کی صیرت بیان کی ہے میں اپنے پیغمبر کو کیوں بھیج رہا ہوں فرمایا اس لیے کہ وہ وقت آگیا ہے لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُ مِنْ اَحْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِقِينَ حَتَّى تَعْتِيَهُمُ الْبَيِّنَ انسانیت بگڑتے بگڑتے وہاں پہنچی ہے کہ اب انسانیت باز آنے والی نہیں تھی حتی یہاں تک کہ ان کے پاس اللہ کی طرف سے زبردست دلیل نہ آجائے عرض کیا کیا ہے وہ دلیل رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ جب تک وہ پیمبر نہ آجائے وہ عظیم الشان پیمبر جو وہ کتاب لے کر کے آئے جس کتاب کی ایک ایک آیت ایک ایک کتاب ہے جس کی ایک ایک صورت ایک ایک کتاب ہے وہ کتاب لے کر کے آئے جس کا ایک ایک جملہ ایک ایک کتاب کا مقابلہ کرتا ہے وہ آخری پیمبر آئیں عیسائیوں کے بیچ میں آئیں یہ رحمانیت پر رکھیں فرمایا نئی نئی آگے بڑھ گئے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اِنَّهُ مَنْ يُشْرِقْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ اور لوگا سنو چھوٹے موٹے گناہ اللہ ماف کرے گا لیکن کان کھول کر کے سنو جو شرک کرے گا اللہ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے اس عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے عیسائی کیا کہتے ہیں قَالَتِ الْيَهُودُ عَزَيْرٌ ابنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّسَارَ الْمَسِيْحُ بِاللَّهِ یہودیوں نے کہا کہ ہمارا پیغمبر حضرت عزیر اللہ کا بیٹا تھا عیسائیوں نے کہا ہم کیوں پیچھے رہیں ہمارا پیغمبر حضرت عیسیٰ اللہ کا بیٹا تھا اور کوئی اس سے آگے بڑا کہا نہیں نہیں خدا تین ہے تین ایک ہے اور ایک تین میں ہے پرانے پاک نے کہا حرمایا باز آجاؤ تین کہنے سے باز آجاؤ باز آجاؤ اور یہودیوں تم بھی باز آؤ ایسا نہ ہو کہ تمہارے ساتھ وہ معاملہ ہو جائے جو پہلے نافرمانوں کے ساتھ ہوا تھا تمہاری صورتیں ہی بگڑی جائیں تمہاری صورتیں بگاڑ دی جائیں ان کے بیچ میں اپنے پیغمبر کو بھیجوں یہ اس کے لائق نہیں کن کے بیچ میں بھیجے گا فرمایا امیوں کے بیچ میں بھیجوں گا ان امیوں کی کیا خوبی ہیں فرمایا یہ کسی کے غلام نہیں رہے ہیں سیدنا اسماعیل علیہ السلام کسے لے کر کے آج تک کسی نے ان پر حکومت نہیں کی ہے ان کے مزاج میں چاپ لوسی نہیں ہے ان کے مشاہد مزاج میں ہاشیہ برداری نہیں ہے ان کے مزاج کے اندر غلامانا اور آجزانا لوگوں کے سامنے کھڑے ہونا اور اپنے ضمیر کو فروش کر دینا اپنے ضمیر کو بیچ کر کے دوسرے کی ہاں میں ہاں ملانا یہ ان کے مزاج میں نہیں ہے ہاں جہالت نے کچھ نشانات چھوڑے ہیں ان کے دل کے اوپر مگر وہ مٹیں گے اور جب وہ مٹیں گے تو پھر کیا ہوگا فرمایا پھر پہاڑ بن کر کے کھڑے ہوں گے پھر چٹان بن کر کے کھڑے ہوں گے وہ مثال پیش کریں گے جو کائنات میں آج تک یہودی اور عیسائی پیش کرنے کا خیال نہیں کر سکے علماء بیٹھے ہیں سور مائدہ بہت بعد میں نازل ہوئی ہے اور غزوہِ بدر کے اندر ایک جملہ کہا صحابہ نے معداد بن عصود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آج تک تاریخ نے اس کو محفوظ رکھا قرآن نے اس کے اوپر تبصرہ بعد میں کیا اور انہوں نے وہ جملہ پہلے کہا وہ کیا جملہ تھا اللہ کے حبیب نے فرمایا میں تم سے مشورہ چاہتا ہوں انصار کیا کہنا چاہتے ہو ہم نکلے تھے کسی اور مقصد سے معاملہ کچھ اور پیش آ گیا فرمایا بڑھے چلیے بڑھے چلیے آپ حکم دیں گے آپ کے حکم پر آگ کے انگاروں میں چھلانگیں لگا دیں گے آپ حکم دیں گے سمندر میں چھلانگیں لگا دیں گے رب کعبہ کی قسم ہم وہ یہودی نہیں ہیں جنہوں نے حضرت موسیٰ سے کہہ دیا تھا اِذْحَبْ انْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا اِنَّا هَا هُنَا قَاعِدُونَ ہم وہ نہیں جنہوں نے کہا تھا جا تُو اور تیرا خدا لڑے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہم آپ کے دعیں ہم آپ کے آگے ہم آپ کے پیچھے ہم آپ کی حد جانب سے حفاظت کریں گے اوہو یہاں تک کہ ہمارے جسموں کے ٹکڑے ہو جائیں گے مگر کوئی آپ تک پہنچنے نہیں دیں گے ہائے ان امیوں کو کیا سریع نعرہِ تکبیر ہاتھ بلند کر کے زرہ زندہ دلی کا ثبوت شانِ صحابہ عزمتِ صحابہ شانِ رسالت نعرہِ تکبیر میرے بھائیوں دردے دل کہنا چاہتا ہوں اصل بات جو عرض کرنا چاہ رہا تھا آئی وہ بات توجہ چاہتا ہوں ان امیوں کا انتخاب کیا اور ان امیوں نے انسانیت کو وہ کر کے دکھایا جس کے لئے قیامت تک یہ زمین ترستی رہے گی یہ آسمان کا چہرہ نہیں دیکھ سکا تھا وہ کارنا میں کوئی سوچ سکتا تھا کہ ایک بوڑی کے جسم کو چیرا جائے گا اور وہ چٹان بن کر کھڑی رہے گی اور ابو جہل کی پوری ذریعت اس سے ایمان نہیں چھین سکے گی ہائے ہائے ان امیوں میں وہ پیدا ہوئے وہ غارِ سور کو دیکھو حبیبِ کبریا جا رہے ہیں کبھی آگے جاتے ہیں کبھی پیچھے آتے ہیں پوچھا گیا ابو بکر آگے کیوں جاتا ہے کبھی خیال آتا ہے آگے سے کوئی حملہ کرے گا بیس چاہتا ہوں میرا سینہ پیش ہو جائے کوئی آپ پر حملہ آور نہ ہو پیچھے جاتا ہوں کوئی پیچھے سے حملہ نہ کر دے اور کبھی ریت دیکھتے ہیں کہتے فدا کعبی و امی میرے مام بات تجھ پر قربان ہوں تو میرے کندوں پر سوار ہو جا کہیں تیرے پوک کے کوئی نشان نہ دیکھ لے اپنی تھکاوٹ کا کوئی خیال نہیں اور غار سور میں پہنچتے ہیں تصور میں نہیں آتا ہے کہ مجھے کوئی چیز دس لے گی پہلے کہتے ہیں آپ رکھئے آپ رکھئے میں ذرا اس کو دیکھ لوں پہلے اگر کوئی دس لے والا ہو مجھ کو دس لے اور جب اس کو صاف کرتے ہیں اور ایک سراخ کو اپنی ایڑی سے بند کرتے ہیں ہائے ہائے اور اس سے سامپ نکل کر کے دستا ہے اور ذرا سی جسم میں جنبش نہیں آنے دیتے فدا قابی و امی ہمارے ماں باپ ان پر قربان ہو جائیں کس طرح اتمنان سے وہ سامپ دس رہا ہے مگر آپ اتمنان سے بیٹھے ہیں یہاں تک کہ آنسوں کی لڑیاں لگتی ہیں اور رخصار اقصد اقصد پر گرتی ہیں اس سے آپ بیدار ہوتے ہیں آپ پوچھتے ہیں ماں سابقیابہ بکر ابو بکر تجھے کیا ہوا کہاں کسی چیز نے دس لیا ہے آپ لعاب دہن لگاتے ہیں ہائے ہائے اللہ کو اس پر ترس آیا اللہ نے ان کی صحابیت کی قسم کھائی اِذْ هُمَا فِي الْغَار اِذْ يَقُولُ لِسَاحِبِهِ لِسَاحِبِهِ لَا تَحْزَن وہ جب دو میں سے دوسرے تھے وہ جو میرے نبی کے ثانی تھے ان امیوں میں پھر نبی کے ثانی پیدا ہوں گے غزوات میں آپ کے ثانی کردار میں آپ کے ثانی سنتوں پر عمل کرنے میں آپ کے ثانی غار میں آپ کے پیچھے پیچھے اور مسلح میں آپ کے ثانی یہ امیوں میں پیدا ہوں گے ہائے ہائے امیوں میں پھر ان کو کھڑا کروں گا وہ دیکھو حضرت ساتھ حضرت تلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غزوہِ اہد ہیں چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہو رہی ہے کوئی اس کا تصور کر سکتا ہے ابو تلحہ کبھی سینہ سامنے کر کے کھڑے ہوتے ہیں کہ میرا سینہ چھلی ہو جائے میرے حبیب کو میرے محبوب کو حبیبِ کبریہ کو کوئی زند نہ پہنچے کوئی تکلیف نہ پہنچے اور پھر پیچ کر کے ان کی طرح چٹان بن جاتے ہیں ان کی پیچ پر مسلسل پیر برستے ہیں ہائے ہائے خود ہی کو کرب و نند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے یہ مقام حاصل ہوا حضرت تلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساری کائنات کہتی ہے ہمارے مانباب ہمارے استاذ کے مانباب ہمارے اساتذہ کی عزتیں ہمارے پیر و مرشد کی عزتیں سب کی سب آپ کے اوپر آقا قربان ہو جائیں اور میرے آقا فرما رہے ہیں فدا کابی و امی علمی تیہ تلحہ تلحہ تو مان کافروں کو میرے مانباب تیرے اوپر قربان ہو جائیں ہائے ہائے و امیوں میں پیدا ہوئے جو دین کے لیے پہاڑ بن گئے قرآن نے کہا اگر تمہارے مانباب اور تمہارے بھائی اور تمہاری اولاد اور تمہاری بیویاں اور تمہارا مال اور تمہاری کوٹیاں تمہیں اللہ سے زیادہ پیارے ہوں اللہ کے حبیب سے زیادہ پیارے ہوں اس کی رحم قربانیاں دینے سے زیادہ پیارے ہیں فَتَرَبَّسُوا حَتَّىٰ يَعْتِيَ اللَّهُ بِعْمْرِ پھر انتظار کرو کہ اللہ کا عذاب ہے ابو بکر نے ثابت کر کے دکھایا عمر نے ثابت کر کے دکھایا غزوہِ بدل میں کہا جو گرفتار ہوئے ہیں مشورہ پوچھا کیا کریں فرمائے ان کی گردنیں اڑائی جائیں پوچھا گیا کون اڑائے گا کہ اپنے بھائی کی میں اڑاؤں گا تاں کہ لوگ دیکھ لیں ہم دین کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں کرتے عبد الرحمن کی گردن اس کا باپ ابو بکر اڑائے گا اور کوئی دوسرا اٹھے گا وہ اپنے رشتے دار کی گردن کو صاف کرے گا اور وہ جہاں تین صحابی سب سے پہلے غزوہِ بدل میں نکلے تھے حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی ہائے ہائے جب واپس لوٹے حبیبِ کبریہ کی گود میں ان کا سر تھا اس وقت میں وہاں عرض کیا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کچھ یاد ہے کہ آپ کے لئے آپ کے چاچے نے ایک شیر کہا تھا آپ نے فرمایا کون سا انہوں نے کہا کہا کہ اس نے کہا تھا کہ ہم لاشو کے ڈھیر لگائیں گے آپ کے گرد مگر آپ تک قریشیوں کو نہیں پہنچنے دیں گے کافروں کو نہیں پہنچنے دیں گے آپ کے چاچے نے کہا تھا مگر کر نہیں سکا میں آپ کی قدموں میں جان دے رہا ہائے ہائے کر کے دکھا گئے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا وہ تو مرد ہیں ان کی بیٹی حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر جب حضرت ابو بکر کی تلاش ہوئی حضرت رسول اکرم کی تلاش ہوئی ابو جہل ان کے پاس پہنچا اور ان کو پورا معلوم ہے دن کی ساری خبریں سنا کر آئی ہیں اپنے ابباجی سے حبیبِ کبریہ سے ابو جہل نے پوچھا کیا تجھ جانتی ہے تیرا باپ کہاں ہے رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں انہوں نے کہا بلکل جانتی ہوں جھوٹ نہیں بول سکتی ہوں اس نے کہا کہ مجھے بتا کہ نہیں بتا سکتی ہوں اس نے کہا تجھے بتانا پڑے گا میں ایسا کروں گا ویسا کروں گا کہا تُو کیا کر سکتا ہے تُو جان ہی تو لے سکتا ہے میں جان دے سکتی ہوں حبیبِ کبریہ کو نہیں دے سکتی ہوں ہائے ہائے یہ وہ امی تھے جن کو اللہ نے کائنات کا امام بنانا تھا فرمائے اس لئے ان کو میں نے اپنا حبیب دیا ہے اور سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ یہ دین کو مضبوطی سے پکڑیں گے جو آخری آپ کا ارشاد تھا تمہارے لئے قرآن اور حدیث چھوڑ کر جا رہا ہوں یہ اپنا طریقہ چھوڑ کر جا رہا ہوں عزو علیہ بن نواجز اس طریقے کو داندوں سے پکڑنا لوگ تم سے یہ طریقہ چھیننے کی کوشش کریں گے یہ طریقہ تو پہلے دن سے اس کے لئے سازشیں ہوئیں میں نے اپنے حبیب سے بھی کہا تھا میں نے حبیب کا طریقہ لوگوں سے تم سے ایمان والوں سے چھیننے کی کوشش کریں گے عزو علیہ بن نواجز اس کو داندوں سے پکڑ کر کے رکھنا ہائے ان امیوں نے اس کو کس طریقے سے کیسے داندوں سے پکڑا بخاری کی روایت ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اور تاریخ میں تین عبداللہ ہیں موقع نہیں ہے آج میں نے کوئی تقریباً پچاس واقعات جمع کیے تھے کہ بچوں نے آپ سے کس طرح محبت کی بوڑوں نے آپ سے کس طرح عشق لڑایا اور اس عشق کی تقبیل کر کے دکھائی وہ تو کہتے ہوئے کہہ گئے کہ عشق کمامے ہیں عاشق ہوں میں عشق کمامے دل رکھے مانگ پہاڑا ہوں میں اور آپ تو کہہ کر کے گئے وہ کر کے دکھا کر کے چلے گئے یہ قدم قدم بلائیں وہ سواد کوئے جانا وہ یہیں سے لوٹ جائے جسے زندگی ہو پیاری میں اور آپ تو کہتے رہے مگر وہ کر کے دکھا کر چلے گئے مگر وقت اس کا ساتھ نہیں دیتا ہے وقت تنگ ہے اس لئے میں آگے بڑھتا ہوں دوسرے دور کے لیے کہ صحابہ نے اس دین کو کس طرح پکڑا حضرت ابو بکر صدیق اٹھے اور لوگ انہوں نے ان کو نرمی کی نرمی کا مشورہ دیا کہ حضرت تھوڑے نرم رہیں تھوڑے نرم رہیں حالات بڑے خطرناک ہیں فرمایا کیا میں زندہ رہوں ابو بکر زندہ رہے اور لوگ دین کے ٹپڑے کرتے رہیں یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا ہے حدیث کی الفاظ ہیں فرمایا اگر مدینہ کے کتے رسالت معاب کے گھر پر حملہ کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم اور عزواج متحرات امت کی ماں کے پہنچے پکڑ کر کھینچیں گے ابو بکر برداشت کرے گا مگر اللہ کے دین میں اور حبیبِ کبریہ کی سنت میں کوئی کمی ازیادتی کرے گا ابو بکر برداشت نہیں کر سکے گا ہائے ہائے بخاری کی روایت ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی میں نے کہا یہ تین عبداللہ ہیں آپ کے خادم ابن مسعود رضی اللہ تعالی کبھی آگے چلتے ہیں کبھی پیچھے چلتے ہیں کبھی حبیبِ کبریہ کے لئے مسواک رکھتے ہیں کبھی پانی رکھتے ہیں عبداللہ ابن مسعود عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی اللہ کے حبیب نے دعائیں دی ایک امام الفقہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی دوسرے امام المفسرین ابن مسعود ابن عباس اور تیسرے امام المحدثین حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی ایک امام کو دیکھا کہ ہر روز فرض نماز پڑھ کر کے دائیں طرف مڑتا ہے سجی طرف مڑتا ہے آج ہمارا امام بھی مڑتا ہے اور بار بار مڑتا ہے کوئی حرج کی بات نہیں بخاری کے الفاظ ہیں جو اٹھا کر کے دیکھو عبداللہ ابن مسعود نے جب دیکھا کہ دو دن امام ادھر سے مڑ رہا ہے فرمایا جو آدمی یہ سمجھے کہ دائیں طرف مڑنا لازم ہے اس لئے آپ نے دین اندر شیطان کے لئے بھی کچھ حصہ رکھ لیا لوگ حیران ہوئے حضرت کیا فرما رہے ہیں فرمایا میں نے اپنے آقا کے پیچھے کتنی نمازیں پڑی ہیں میں نے دیکھا کبھی آپ دائیں مڑتے تھے مگر کبھی کبھی بائیں بھی مڑتے تھے یہ امام ہمیشہ دائیں کیوں مڑتا ہے یہ سنت کے خلاف کر رہا ہے ہائے ہائے وہ گئے یہودی جو اپنی طرف سے یہ امی پہاڑ بن کر کے کھڑے ہوئے چٹان بن کر کے کھڑے ہو گئے عید کا دن ہے ایک آدمی جلدی آگیا حضرت صوفی مزاج ہے نماز پڑھنے کھڑا ہوا پیچھے سے حضرت علی آئے اور پکڑ کر کے جون زور سے جھٹکا دیا وہ جا کر کے گرا وہ اٹھا اس نے کہا میں نے کس کی مخالفت کی آپ نے میری نماز بھی توڑی اور نماز میں مجھے گرایا آپ نے تو گستاخی کی حد کر دی یہ کیا کام کیا ہے فرمایا تو نے گستاخی کی حد کی ہے تو نے کس کی مخالفت کی تو نے اس کی مخالفت کی جس کی رضا رب چاہتا ہے وہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے میں نے کتنی عید کی نمازیں پڑھی میرے حبیب نے میرے آقا نے یہاں پر کبھی بھی عید سے پہلے کوئی نفل نہیں پڑھے تو کون ہوتا ہے نفل پڑھنے نہیں ہے موقع اس کے لیے کہ میں مزید اس کی تفصیل میں بھی جاؤں ایک اور حدیث سنائی تھی کیا تھا لا يكون تم میں سے کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ مجھ سے مام باپ سے زیادہ اولاد سے زیادہ ساری کائنات سے زیادہ محبت نہ کر کے دکھائے عرض کیا کیا ہے محبت کا مطلب فرما لا يومن وحدكم حتی يكون ہواہو طبعا لما جیتو بھی اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے ذہن کی سوچ اس دین کے تابع نہ ہو جائے جس کو میں لے کر کے آیا ہوں ایک اور ارشاد عرض کیا تھا خطبے میں لا تزال طائفت من امتی علی الحق یہ صحابہ کا زمانہ تھا جن امیوں کا قرآن نے کہا اولائقہم المومنون حقا یہ پکے مومن ہیں اولائقہم السادقون یہ بالکل سچے ہیں اولائقہم المسرحون یہ بالکل کامیاب ہونے والے ہیں ان کی صداقت میں ان کے ایمان میں ان کی کامیابی میں اگر کوئی شک کرے گا اس کے ایمان میں شک ہے تو کیا یہ سلسلہ اس طرح دین کے ساتھ ڈٹ جانے کا اور دین پر اپنے آپ کو قربان کرنے کا یہ انہی پر ختم ہو جائے گا فرمایا نئی نئی قیامت تک کھڑے کروں گا ان کو میں رب کائنات کے رہا ہوں اِنَّا نَحْنُنَا الزَّلَّ الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ میں نے قرآن کو نازل کیا ہے اور میں اس کی حفاظت کروں گا ربہ کیسے حفاظت کرے گا فرمایا میرے سارے کام اسبات کے تحت ہوتے ہیں اس کے الفاظ کی حفاظت کے لیے قاریوں کو پیدا کروں گا اس کو یاد رکھ رہے کے لیے حفاظت کو پیدا کروں گا اس کے معانی کے لیے مفسرین کو پیدا کروں گا اس کی تشریح کے لیے محدثین کو پیدا کروں گا اور قیامت تک ایک طبقہ ہوگا یہاں تک کہ جب دجال اکبر آئے گا اس وقت بھی وہ طبقہ ہوگا جو صحیح طور پر سنتوں پر قائم ہوگا اور اس حدیث کا ترجمان ہوگا کہ اس کو عز علیہ بن نواجز اس دین کو دن تُو سے پکڑ کر رکھو کوئی تم سے چھین نہ لے یہ تیرہ صدی گزر چکی ہیں اب طریقہ دور ہے پوری دنیا کے اوپر گورو کا پرچم لے رہا رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری حکومت میں کبھی سورج نہیں ڈوبتا ہے اس وقت میں پروردگار نے ایک طائفہ منصورہ کو کھڑا کیا ایک گروہ کو کھڑا کیا الفاظ بھی نہیں وقت بھی نہیں میں ادھار لیتا ہوں سیدتہ اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ سے اس نے کہا جب میں اس طائفہ پر گور کرتا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ صحابہ کے روحوں کا ایک قافلہ جا رہا تھا ان روحوں میں سے کچھ کو روک کے رکھ لیا گیا اور کہا ان کو تیرہ صدیوں کے بعد پیدا کروں گا اس وقت ان کی ضرورت ہوگی اس وقت یہ پہاڑ بن کر کے کھڑے ہوں گے کوئی گورو کے مقابلے میں کھڑا ہوگا اور اس کو وہاں گار دے گا جہاں سے وہ اٹھا ہوگا وہ فقیرِ درویش کھڑا ہوگا اور قرآن کی آیت کا تفسیر کرے گا وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ جو اللہ پر بہت سا کر لے اللہ اس کے لئے کافی ہو جاتا ہے جب گورے کہیں گے جس کے پاس کھیت ہوگا اس کو روٹی ملے گی جس کے پاس بھینس ہوگی اس کو دودھ ملے گا جس کے پاس باغ ہوگا اس کو پھل ملیں گے اس وقت میں وہ درویش اعلان کرے گا یہ نصیبتو سے نکلنے کے راستے بنائے گا وَيَرْدُقُ مِنْ حَيْثُ اللَّهِ اَحْتَصِبُ اور اس کو وہ دے گا جس کا اس کا گمان بھی نہیں ہوگا وہ درویش اٹھا اس نے سب سے پہلے دارلوم کا بنیاد رکھی اور اس کے چھے اس کے آٹھ حصول بنائے پہلا حصول یہ بنایا یہی طرح اللہ کے بڑھو سے پر چلے گا تاکہ انسانوں کو بتایا جائے کہ انبیاء اکرام یہی سبق پڑھا کر گئے تھے لا الہ الا اللہ کوئی معبود نہیں جس کو وہ دے اسے کوئی لے نہیں سکتا جس کو وہ نہ دے اس کو کوئی دے نہیں سکتا یہ طائفہ اٹھا اس نے سنتوں کو سینے سے لگایا اور دانتوں سے پکڑا واللہ واللہ دانتوں سے پکڑا وہ مجدد الفسانی جس نے ایک انقلاب بفا کیا ایک ہزار سال کے بعد کیا اہمیت تھی اس کے نزدیک سنتوں کو پکڑنے کی ایک مرید سے کہا کہ ایک آدمی ساری رات کھڑا رہتا ہے اور نفلے پڑتا ہے فرمایے رب کعبہ کی قسم اس کا مقام نہیں پاسکے گا جو دفیت کو تھوڑی دیر سنت سمجھ کر کے سو جاتا ہے اور قیلولت کرتا ہے علماء حق علماء دیوبن تنظیم علماء حق علماء دیوبن تنظیم علماء اہل سنت والجماعت وحسین قائم و ملت حضرت مولانا غلام قادر صاحب نعرہ تکبیر شانہ رسالت یہ طبقہ کھڑا ہوا یہ طائفہ منصورہ کھڑا کیا گیا میں نہیں تفصیل میں جا سکتا اور وقت بھی میرا پورا ہوا چاہتا ہے لیکن میرے سامنے اسلاف کے کردار کا ایک تھاٹے مارتا سمندر ہے ہائے ہائے کیا عشت عطا کیا تھا حضرت گنگوہی کے پاس کو یہایا کپڑا لے کر کے کہا کہ یہ مدینہ سے لایا ہوں دوسرے کسی نے کہا حضرت مدینہ میں کوئی کپڑے نہیں بنتے ہیں یہ تو باہر کی فیکٹریوں میں بن کر کے جاتے ہیں اور مدینہ کے نام پر لا کر کے لوگ بھیجتے ہیں حاجی لوگ اور دھوگا دیتے ہیں آپ کو فرمایا رب کعبہ کی قسم جس کو مدینہ کی ہوا لگ گئی ہے اس کے مقابلے میں دنیا کا کوئی کپڑا نہیں ہو سکتا ہے حضرت خجور بانٹنے لگے اور ایک آدمی کو تھوڑی سی آئی ایک نے کہا حضرت یہ حقیر سی ہیں اس کے اوپر کیا یہ تھوڑی سی فرمایا دفع ہو جا مجھ سے دور ہٹ تو مدینہ کی خجور کے ٹکڑے کو حقیر کہتا ہے تجھے شرم نہیں آتی اور خجوروں کے ٹکڑے رکھ لیے کھو گٹھنیاں رکھ لیں اور اس کو کوٹ لیا فرمایا صبح کو تھوڑی دیر پھکی مار لیتا ہوں مدعاقہ مدینہ کی یاد آ جاتی ہے آخری وقت میں بوڑے ہو گئے آنکھوں میں سرمہ پھیر رہے ہیں سلائی پھیرتے ہیں لوگوں نے کہا حضرت سرمہ تو بنائی کے لیے ہوتا ہے بنائی تو جاتی رہی اب سرمہ لگانے سے کیا فائدہ فرمایا سرمہ بنائی کے لیے نہیں تھا یہ محمد مصطفیٰ کی مصطفیٰی کے لیے تھا وہ تب بھی تھی جب بنائی تھی اب بھی ہے میں نے تب بھی رب کعبہ کی قسم کبھی سرمہ بنائی کے لیے نہیں لگایا میں نے سنت کے لیے لگایا آج بھی اس لیے لگاتا ہوں ہائے وقت ساتھ نہیں دیتا گڑی کی سنیاں تیزی سے دوڑتی ہیں بس میں آخری بات کہتا ہوں تِلْكَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَحَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتْمْ وَلَا تُسْعَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ میری جماعت کے ساتھیوں میں آج صبح سے یہ بار بار کہہ رہا ہوں اور تیسری مرتبہ آگ سے کہہ رہا ہوں اپنے اقابر کی موجودگی میں کہتا ہوں اور اس سوہارے مجمع سے کہہ رہا ہوں قرآن نے کہا یہودی کہتے تھے کہ ہمارے بڑے بہت بڑے تھے ہم پیروں اور پیغمبروں کی اولاد ہیں قرآن نے کہا جھوٹے ہو تِلْكَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَحَا مَا كَسَبْتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتْمْ وہ ایک جماعت تھی انبیاء کی وہ ایک جماعت تھی بزرگوں کی وہ ایک جماعت تھی ولیوں کی وہ گزر چکی ہے لَحَا مَا كَسَبْتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتْمْ ان کو وہ ملے گا جو انہوں نے کمایا تم کو وہ ملے گا جو تم نے کمایا میرے ساتھیوں آج کمزوری یہی ہے ہم کہتے قاسم نونوتوی ایسے عاشق رسول تھے کہ مدینہ میں جوتی نہیں لگائی اور پون زخمی سے تربتر ہو گئے زخموں سے تربتر ہو گئے لیکن فرمایا نہیں میرا دل نہیں مانتا ہے کہ میرے حبیب کے جہاں مقدس پون لگے ہوں وہاں قاسم کا جوتا لگے میں یہ برداشت نہیں کر سکتا ہوں لیکن آج ہمارا عمل ہمارے ہمیں اس عمل کا کیا فائدہ ہمارے کام تو ہمارا عمل آئے گا میرے ساتھ یہ آج عہد کر کے اٹھو عزو علیہ بن نواجز ہم سنتو کو اب سینے سے لگائیں گے سنتو سے چمٹیں گے ہم سے سنتیں چھینی جا رہی ہیں سوکے اور کھوکلے نہرے رہ گئے ہیں بس خالی کہ یہ پدر امہ سلطان بود ہمارے بڑے اتنے بڑے تھے ایسے تھے ویسے تھے لوگ ہم کو دیکھنا چاہتے ہیں کون اشرف علی کا ترجمان ہے کون رشید امن گنگوہی کا ترجمان ہے کون خلیل امن سہارن پوری اور میں آپ سے کہتا ہوں یقینی طور پر آپ ان کے ترجمان یقینی طور پر میں اور آپ ان کی اولاد یقینی طور پر روحانی اولاد ہیں ان کی ان کے جانشین ہیں اٹھو اور ثابت کرو کہ ہم سنتو سے سمجھوتا نہیں کریں گے یہی عشق مصطفیٰ ہے مولانا خلیل امن سہارن پوری حرم تشریف لے گئے حج کے لئے تشریف لے گئے بڑے درد کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج ہی بہت سارے لوگ سنتوں کی رٹ لگائے ہوئے مجھے حرم میں بھی ایک بلا کہ آپ نے یہ کام نہیں کیا میں نے کہا آپ نے بڑے کام کر لیے کہنے لگے کہ جناب یہ بھی سنت ہے میں نے کہا تم سے ساری سنتیں دھکارتے جا رہے ہو اور انتظامیاں کو اس کے لئے عالات فرام کر رہے ہو اور ان کی حمایت کر رہے ہیں ان مسائل میں یہ سنت تھی آٹھ بیز الحجہ کو سورج نکلنے صبح کے بعد مکہ سے نکلنا حاجیوں کو رات کو نکالا جا رہا ہے تم تماشا دیکھتے ہو تمہیں مولوی کہتے ہیں لوگ اور پھر سنت ہے کہ سورج کی شعائیں دیکھ کر کے مینہ سے آدمی عرفات نکلے لوگوں کو رات کو نکالا جاتا ہے اور تم تماشا دیکھتے ہو میرے آقا کی سنتیں زبا کی جا رہی ہیں تم تماشا دیکھ رہے ہو سنت ہے کہ مزدلفہ میں لوگ آئیں اور رات کو یہاں تھیریں اور واجب ہے چاروں اماموں کے نزدیک اور ان کے نزدیک بھی واجب تھا کہ مزدلفہ میں غلص میں فجر کی نماز پڑھیں اور اس کے بعد سورج نکلنے تک یہاں دعائیں کریں اور اس کے بعد یہاں سے کوچھ کریں لوگوں کو رات کو نکالا جا رہا ہے اور تم اس کا تماشا دیکھ رہے ہو میں اس کا میں اس کا روحانی بیٹا ہوں جو مینہ میں تھے حضرت مولانا خلی منصار رحمت اللہ علیہ وہ اونٹوں کا زمانہ تھا ابھی گاڑی نہیں آئی تھی اس وقت کے جس کو معلم کہتے اس وقت میں متوف کہتے تھے وہ آیا اور ابھی سہری کو حضرت دعا کر رہے تھے اور مشغول تھے اپنے مالک کے ساتھ اس نے کہا حضرت جلدی چلیے جلدی چلیے پھر عرفات میں جگہ نہیں ملے گی اونٹ والے تیار ہو گئے ہیں فرمایا یہاں سے سورج کی شعائیں دیکھنے کے بعد سنت ہے نکلنا تو کون آیا بیچ میں عبادت میں خلط ڈالنے والا اس نے کہا اونٹ والے جا چکے ہوں گے پھر آپ کیا کرو گے فرمایا جو میرا رب چاہے گا وہ کروں گا میں سنت کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں اس نے کہا عجیب بولنی ہے آپ آپ کا فرض چھوٹ جائے گا عرفات میں ٹھہر نہ تو کیا آپ فرض کے سنت کی وجہ سے فرض کو قربان کروں گا کہا تو کوئی میرا پیر اور مرشد کوئی میرا استاد نہیں ہے کہ تُو مجھے قرآن اور حدیث سمجھائے تُو میرا ملازم ہے میں نے تجھے اس کے لئے پیسے دیئے ہیں قرآن اور حدیث میں تجھے سمجھاؤں گا ہم فرضوں کی وجہ سے نہ سنتوں کو زباہ کریں گے نہ سنتوں کی وجہ سے فرضوں کو چھوڑیں گے ہم ہر ایک فرض کو سنت کے مطابق ادا کریں گے اگر سنت کے مطابق ادا ہوگا وہ فرض اللہ کے ہاں قبول ہوگا اور جو سنت کے خلاف ہوگا خلاف پیمبر قصرہ گزیر کہ ہرگز بمنتل نہ خواہد رسیر میرے ساتھیوں میں نے درد دل سامنے رکھا اور آپ کے لئے نہیں آپ نے لئے رکھا لوگ ہم کو دیکھنا چاہتے ہیں یہ کتنے سنت اوپر قائم ہیں اور الحمدللہ 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 یہ امت بانج نہیں ہے آج بھی امت کی کوک سے الحمدللہ وہ جوان پیدا ہوتے ہیں ایک جوان کو انٹرویو دینا تھا بڑی پوسٹ کے لئے میرے سامنے کی بات ہے داڑی لمبی تھی اس کے باپ نے پہلے اس کی تھوڑی پکڑی کہ آج داڑی کٹا دے اور عجیب الفات سے ہماری زبان میں کہتا ہے اپنوں کہا ہے آپ پہ بد تو جائے وہ اس نے کہا نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا اس کے بعد اس کے پیر پکڑ لیے اس سنت کو زبا کرنے کے لئے اس نے کہا میں ایسی نوکری پر تھوکتا ہوں جو مجھے سنت زبا کر کے ملتی ہے اور باپ کو باپ نے اس کو چڑایا تھا اس کی وجہ سے اتنا بڑا پگڑ بھی بان کر گیا اور وہ بھی کالا بان کر کے گیا اور اللہ نے کرم کیا وہ پگڑی ہی اس کی نوکری غزریاں بان کر اس سے اس کے مسئلے کے بارے میں بات ہونے تک بات ہی نہیں آئی اس کو یہی پوچھا یہ کیا چکر ہے الحمدللہ میں ان بچینوں کو جانتا ہوں ذاتی طور پر جن کو پردہ کرنے کے اوپر ان کے والدین نے مارا ان کے باپ نے مارا اور اس کے بھائی نے مارا اور چھوڑا ماں اور باپ کو سب سے مہربان مانے اس کو گولی میں بند کر کے مارا اس نے کہا میں سمیہ کی بارے سے ہوں میری ماں میں تیری وجہ سے حبیبِ قبریہ کی سنت نہیں چھوڑ سکتی ہوں میں سعید بن وقاس کی بارے سے ہوں جس نے اپنی ماں کو کہا تھا ماں نے کہا میں کھانا نہیں کھاؤں گی سر نہیں دھاؤں گی اور دھوپ سے اندر نہیں جاؤں گی جب تک تو محمد کا دین نہیں چھوڑے گا اس نے کہا تو ایک مرتبہ کیوں مرتا ہے ہزار مرتبہ مر اور پھر زندہ ہو میں تیرے مرنے سے ڈرتا نہیں ہوں جس کا پلہ پکڑ چکا ہوں اس کو چھوڑ نہیں سکتا میں کیوں اتنا زور دے رہا ہوں اس لیے کہ جو بھی خوبصورتی کے سانچے اور ڈھانچے تھے وہ حبیبِ قبریہ پر ختم ہو گئے خدا کی قسم اور رخِ مصطفیٰ وہ آئینہ ہے اب ایسا آئینہ دا ہمارے خیال میں آ سکتا اور بخاری کی الفاظ میں کہیے کہ نہ دکان آئینہ ساز میں پروردگار نے وہ سانچے توڑ دیئے جن سے مصطفیٰ کو بنایا گیا تھا اب وہ سانچے باقی نہیں اب وہ خوبصورت لگے گا جس کا چہرہ محمدِ مصطفیٰ کی طرف ہوگا وہ اچھا لگے گا جس کی زندگی ان کی طرح ہوگی اور جو ان سے ہٹ کر کہے گا کہ یہ میرا کلچر ہے یہ میری تہذیب ہے میں کسی اور طریقے پر چل رہا ہوں وہ اس قول کی مخالفت کر رہا ہے جو آخری حج پر آپ نے فرمایا تھا تحت قدمی یہادہ میں نے تمام تہذیبوں کو تمہدنوں کو اور دور جہالت کے تمام رسم اور رواج کو اپنے پاؤں کے نیچے مسل دیا ہے پھر عرض کرتا ہوں کہیں ہم کے فنام عدد کر رہا ہے مختی صاحب نے کہا علمی تحقیق پیش کریں مگر ضرورت اس کی ہے کہ ہم سنت پیش کریں اس لیے کہ ہم سے قبر میں ہمارا سوال ہوگا ہم سے پوچھا جائے گا نہ کر ادھر ادھر کی باتیں یہ بتا قافلہ کیوں لٹا مجھے رہزن اسے غرض نہیں تیری رہبری کا سوال ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين enthusiasm شخص نشہ tok ہcause ہ ڑی ڈال ڑ й ڈال ڈال